موسیقی آج ستائیس اکتوبر یوم سیاہ دنیا بھر میں جو کشمیری ہیں وہ منا رہے ہیں اور اس زمن میں ہم نے آج ایک نشست کا احتمام کیا جس کے اندر اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ ستائیس اکتوبر کا ماضی کے کیا عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے ستائیس اکتوبر ہوا اور اس کے بعد یہ کہ موجودہ صورتحال میں ستائیس اکتوبر کی کیا اہمیت ہے اور آخر میں یہ کہ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں اس میں جناب شفی محمد جوش صاحب آپ رکن رہے ہیں آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے اور ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہد عزیز صاحب آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں شعبہ کشمیریات پنجاب یونیورسٹی کے ہمارے تیسرے معزز مہمان محترم سید نسیم اللہ گردیزی صاحب ہیں اور آپ مشیر رہے ہیں حکومت کشمیر کے اور اس کے علاوہ ایک ایک ایکٹویس کے طور پر ساری عمر آپ نے کام کیا اور ہمارے چوتھے معزز مہمان ناصر حسین ڈار صاحب ہیں اور ڈار صاحب وزیر رہے ہیں آزاد کشمیر اسمبلی میں چاروں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے یہاں موجود ہیں میں شفی محمد جوش صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اور ان سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم ستائیس اکتوبر انیس سو اور تالیس کی بات کرتے ہیں تو یہ اصل معاملہ کیا ہے اس کا پس منظر کیا تھا اور یہ سب کیوں ہوا جی جوش صاحب چودہ قد جب تقسیم ہند پاکستان اور انڈیا کا ہوا تو کشمیر میں چودری غلام عباس خان قائد آزم کے دست راست کے طور پر تحریک پاکستان میں سرگرم تھے اور قائد آزم مسلم کانفرنس کو مسلم لیگ ہی کے طور پر تسلیم کرتے تھے اس وقت چودری غلام عباس خان بھی جیل میں تھے پاچودہ اغسط دونوں اس سے ازاد ہو گئے اور کشمیر میں بھی ازادی کی جنگ چھڑ پڑی انڈیا کو جب یہ پتہ چل گیا پندت نیرو کو کہ حکومت ازاد کشمیر مارد وجود میں آ چکی ہے تو انہوں نے ستائیس اکتبر کو حملہ کر دیا فوجیں اتار دیں جہاز کے ذریعے سری نگر ائرپورٹ پہ اور سری نگر پہ مجاہدین بھی پہنچ چکے تھے اس حوالے سے ہم اس کو یومی سیاہ کہتے ہیں میں پروفیسر ڈاکٹر زاہد عزیز صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر کا مہاراجہ تھا اس نے اس ستائیس اکتوبر کے تناظر میں اس وقت کیا اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے بھارت نے وہاں فوجیں اتاریں اور یہ معاملات شروع ہوئے جی پروفیسر جب ہم بات کرتے ہیں ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کی تو اس میں ہمارے ذہن میں فوری جو کشمیر کا آخری مہاراجہ ہے حری سنگھ اس کا چیرہ مہارے سامنے آتا ہے حری سنگھ کا جو دورانیہ کشمیر میں تقریباً انیس سو پچی سے لے کر اور انیس سو سنتالیس تک آئے اور یہ وہ دور تھا جسے ہم شورشوں کا دور کر دیں تحریکوں کا دور کہتے ہیں یعنی بنیادی طور پہ جو اس وقت کا کشمیری تھا اس کے اندر ایک سیاسی شہور بیڈار ہو چکا اور وہ آزادی چاہ رہا تھا مہاراجہ کے چنگل سے وہ آزاد ہونا چاہتا تھا اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہمیں ملتا ہے تیرہ جلالی 1931 کی جو تحریک تھی جس میں آزاد کی تکمیل کے لیے کشمیر کے بائیس نوجوانوں نے اپنے سینے پہ گھولیاں کھائیں اور آزاد کی تکمیل کی جامع شہدت نوش کیا اس کے ریاکشن کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں انیس جولائی نو سے سنتالیس کی اس قراردار تھی کہ جب پاکستان مرضِ وجود میں نہیں آیا اور یہ قرارداد اس وقت کی جو مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم تھی آل جمہ کشمیر مسلم کانفرنس اور سردار رحم خان کے گھر میں اس قرارداد کو پیش کیا گیا تو 26 سکتبر کو مہاراجہ حریف سنگھ نے ایک خط لکھا اس وقت کے بھارت کے جو گورنر جنرل تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک مہاراجہ کی سپورٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ اس وقت تک ہم سری نگر کے اندر فوجہ نہیں بھیسکتے جب تک مہاراجہ کشمیر کا علاق بھارت کے ساتھ نہیں کرے گا تو اس طرح مجبوری کے تحت مہاراجہ حریف سنگھ نے اس ڈاکومنٹ کو سائن کیا اور 27 سکتبر 1947 کو جو پہلا بھارتی دستہ جو سکھ ریجمنٹ کا دستہ تھا اور 35 ہزار فوجہ پر مشتمل تھا وہ سر نگر کے جی بلکل ٹھیک پروفیسر آپ کا شکریہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں پس منظر سے آگاہ کیا کہ کس طرح سے قبائلی اور یہاں پر کہہ لیجئے جو مہاراجہ اور انڈیا کا جو ایک اعتبار سے گٹ چوڑ ہو گیا میں سید نسیم اللہ گردیلی صاحب سے بطور خاص جاننا جاؤں گا کہ 27 اکتوبر کے جیسے قبائلیوں کا تذکرہ ہوتا ہے جیسے کشمیری مجاہدین کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتائیں جس وقت 27 اکتوبر کو اندوستان نے زمینی فوج جو ہے نہیں ہوای فوج اتاری تھی کیونکہ ہمارے مجاہدین جو تھے وہ رنوے تک قابض ہو چکے تھے اور اس وقت ایک علمیہ یہ ہوا کہ وہاں پر ایک جرنل اکبر کے نامی نام کے ایک تھے جن کو جرنل اکبر کا آ جاتا تھا انہوں نے پاکستان کو یہ پیغام بیچا کہ ہمیں بہتر گھنٹے دیے جائیں تو بہتر گھنٹے میں ہم پورے کا پورا کشمیر آزاد کر کے پاکستان کی ساتھ شامل کر دیں گے لیکن یہ جو جس وقت ہندوستان کو یہ خطرہ لاکھ ہوا کہ ان کو اگر تھوڑا سا وقت مل گیا تو یہ وہ ان نے ایک تو فوج اتار دی دوسرا وہ نیرو جو ہے وہ مقدمہ لے کے اقوام متیدہ چلا گیا جس کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی اب ناصر حسین ڈار صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کشمیری جو ہیں خواہ وہ آزاد کشمیر کے ہوں یا مکہوزہ کشمیر کے وہ ستائیس اکتوبر کے دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے کیا جذبات اور احساسات ہوتے ہیں فوٹی سین میں اس میں آپ کو اتنا کچھ جمہوز تک جاتی تھی سیارکورٹ ٹرین جاتی تھی خوراہ کا ایک وہ ہوا تھا یہ واصلہ فیڈلوں کے پاکستان پر رہے گی اور تین ریاستیں ازاد ہوئی تھیں اگر یاد ہو آپ کو کیونکہ لوگ ہمارے بچوں کو یہ اشیاء نہیں پتا کہ اس وقت تین ملکہ ازاد ہوئے تھے جو بعد میں ایک پاکستان بھی تھا انڈیا تھا اور ایک تھا ستائیس بہت بڑا دور پر آج کی نسل کو اتنا تین نسلیں گزر گئیں کئی شہاتیں ہو گئیں اس کی وجہ سے کشمیریوں کے بعد بہت سے ظلم ہوئے اس سے پہلے ظلم ہوئے تو اسی ستائیس اکتوبر سے ایک بنیاد رکھ دی ستائیس اکتوبر انیس سو اٹالیس کے بعد سے لے کے آج تک اس بات کو کم لگ بھگ چھیتر برس گزر چکے ہیں اور معاملہ اقوام متحدہ میں گیا اس کے علاوہ باکستان اور بھارت کے درمیان جنگے ہوئیں اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پانچ اگست دوہزار انیس کو کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹس ہے اس کو بھی تبدیل کیا گیا تو یہ جو ہم اس سب کو اگر حال تصور کر لیں اس ماضی کے پاس منصے سے جو آپ سے پہلے بتایا گیا تو میں پروفیسر ڈاکٹر ساہد عزیز صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ وہ جو اس کے بعد کی صورتحال کشمیر کے حوالے سے بنی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں جناب پروفیسر یکم نومبر انیس سو سنتالیس کو ایک ملقات ہی ہے بھارت اور پاکستان کے دو گورنر جنرلز کی اور اس ملقات میں نیروب بھی انوائٹڈ تھے ایز اے پرمیسٹر انڈیا اور سزار پٹیل بھی اس میں انوائٹڈ تھے اب کیونکہ یہ ایک پوری پلاننگ تھی کہ کوئی بھی اس طرح کا ڈسین نہ لیا جائے یعنی وہ اپنا مائنسٹ انہوں نے بنا لیا تھا کہ ہم نے ہر حال میں اس کیس کو خراب کرنا ہے تو نیروب نے بیماری کا بہانہ بنایا اور وہ اس میٹنگ میں شریک نہ ہوئے اور سزار پٹیل بھی کوئی بہانہ بنا کے انہوں نے بھی سکپ کر دیا اب پیچھے بج کی دو شخصیات قائد عظم محمد علی جنر ہیوازدہ گورنر جنرل پاکستان اور لارڈ ماؤنڈ گیٹن وہ گورنر جنرل تھے بھارت کے اب ان دونوں کی وہ جو ساڑھے تین گھنٹے کی نشست ہوئی ہے لاہور کے اندر اس میں قائد عظم نے جو تین تجاویز دی کہ اگر ہم اس طرح کر لیں کہ نمبر ون جو بھارتی افواج مجاہدین اور جو کشمیری جتھیں ہیں ان کی فوری واپس ہیں اور دوسرا جنگ بندی اور تیسرا رائش ماری اب اس پہ جو لارڈ ماؤنڈ بیٹن کا جو کوسشن تھا وہ یہ تھا کہ مسجد جناب آپ مجھے یہ پتائیں کہ یہ جو قبائلی ہیں اور جو کشمیری جتھیں ہیں ان کا آپ نے کیا کرنا ہے اب قائد عظم نے جواب دونوں نے کہا جی کہ یہ جو قبائلی ہیں یا کشمیری جتھیں ہیں ان کو پاکستان کی سرپستی حاصل نہیں ہے یہ جس طرح مہراجہ حریس سنگھ نے جو خط لکھا ہے اور اس میں جو الزام لگایا ہے کہ پاکستان سے کچھ درانداز کشمیر کے اندر داخل ہوئے ہیں ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے جو کیا ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہم دونوں ممالک بھارت اور پاکستان ان کو پہلے ریکویسٹ کریں گے ہم اگر تو انہوں نے پہلے ریکویسٹ مان لی اگر نہ مانی پھر سختی کے ساتھ ان سے نبتا جائے گا اور پھر جب قائد عظم نے یہ کوسن کیا لارڈ باؤن بیٹن کہ بھارتی افواج کے بارے میں آپ کا کیا ہے ان کو کیسے نکالا جائے گا اس میں لارڈ باؤن بیٹن کا جو جواب تھا یہ تھا جی چونکہ میرے پاس تو اختیار نہیں ہے نو ڈاؤٹ میں لارڈ باؤن جرنل ہوں لیکن میں ایک غیر ملکی ہوں برطانی ہوں اور جو آئینی پارز ہیں وہ میرے پاس نہیں وہ بنائی طور پہ جو بھارت کا پرائم نیسٹر ہے اس کے پاس تو میں اپنی پرائم نیسٹر سے اور اپنی کیابنٹ سے مشورہ کر کے آپ کو جواب ہوں گا اور مین وائل پھر دو نومبر کو نہرو کا جو بیان آ گیا کہ ہم کسی بھی قیمت پر کشمیر پر سے اپنی جو فوجی جہاریت اس کا حاتمہ نہیں کریں گے اور ہم رائے شماری کے طرف ضرور جائیں گے پھر اس کے بعد جو ان کی ملاقاتیں ہو نہرو اور لیاکت علی خان کی وہ بھی بے نتیجہ ساتھ ہیں اور مین وائل پھر یکم جنوری انیس سو افتالیس کو یہ کیس چلا گیا پاہم اتحدہ میں اور سترہ جنوری انیس سو افتالیس کو پہلی جو قرارداد ہے وہ منظور ہوئی اور پھر بیس جنوری میں سو افتالیس کو دوسری قرارداد منظور ہوئی اور پھر ایک کمیشن بنایا گیا یونائٹیڈ کمیشن فور انڈیا اینڈ پاکستان اور اس میں تین عراقین انہوں نے فائنل کی اور پھر یہ معاملہ جب آگے چلا اکیس اپریل انیس سو افتالیس کو یہ جو بھارتی موقف تھا جی کہ ہم یہ چونکہ ہم علاقے ہندوستان انہوں نے کیا ہے اس موقف کو قوام متحدہ نے ڈینائی کیا ہے ریجیکٹ کیا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ بلکل ہم مسترد کرتے ہیں ہاں پاکستان کا جو دعویٰ ہے اس کو ہم نے ایسپٹ کیا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور پھر وہ جو یون سی آئی پی کا جو کمیشن تھا انہوں نے تین سے بڑا کے پانچ کیا جب اقوام متحدہ کی طرف سے بھارت کو ٹکا جواب ملا کہ آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے تو فوراں بھارت جنگ کی طرف گیا مجبوراں پاکستان کی جو افواج ہیں وہ تیس اپریل انیس سو اٹھالیس کو فوراں کشمیر کے بارڈرن میں پہنچی اور یہ جنگ کی جو فضاء قائم ہوئی پہلی جو جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کی اور اس میں پھر یون سی آئی پی نے اپنا کردار ادا کیا کہ وہ جو دو قراردادیں تھیں تیرہ اگرس انیس سو اٹھالیس کی اس قرارداد کے تحت فوراں جنگ بندی ہوئی تیس دسمبر انیس سو اٹھالیس کو جنگ بندی ہوگئی اور پھر پانچ جنگ بھی انیس سو اٹھالیس کی جو قرارداد تھی اور اس پہ دونوں فریق متفق ہوئے پاکستان اور بھارت کہ کشمیریوں کا جو پیداشی حق ہے آزادی اور رائے شماری کے ذریعے نے ہم نے دینا ہے اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ چھتر سال ہو گئے ہیں اس قرارداد کو گزرے ہو اور ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے جوش صاحب سے جانتے ہیں کہ ساٹھ کی دہائی میں کشمیر کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں مدنوستان کا وزیر آزم گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو رائے شماری ہوگی لیکن اس کے بعد فوراً انڈیا نے ایک اور بدعہ دی کی کہ اس کو اٹھوٹ آنگ کہنا شروع کر دیا دیکھیں کشمیری ایک قوم ہے ان کی چوتھی نسل یہ بگت رہی ہے انڈیا کا ظلم و ستم اور انہوں نے قبضہ کر کے مکمل طور پر ان کو انڈیا یونین کا حصہ بنایا یہی سوال ہم لے کے چلیں گے محترم جناب سید نسیم اللہ گردیزی صاحب کی جانب کے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے معاملے پر جنگیں ہوئی ہیں اور بھارت نے خاص بانہ قبض جو اپنا قبضہ رکھا ہے اس کو لیجٹی میٹ کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں لیکن کشمیریوں کا جذبہ حریت جذبہ آزادی زندہ و تابندہ ہے کیا کہیں گے گردیزی صاحب اس بارے میں یہ گدارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ پاکستان بننے سے چھبیس روز پہلے جب مسلم کانفرنس میں جو قرارداد جب منظور کی الہا کے پاکستان کی تو اس وقت بھی جو کشمیریوں کی اکثریت اسیمبلی میں الیکٹڈ موجود تھی پھر اس کے بعد اقوام اتیدہ نے جب یہ کیا تو پھر اقوام اتیدہ کی اس قراردادوں پر عمل درامت کیا جانا چاہیے تھا لیکن ایسے نہیں ہوا لیکن اس کے ساتھ دوسری جو قرارداد پانچ جنواری سانویس سو انجاز کو جو منظور کی گئی وہ قرارداد بھی اسی تیرہ اگل سانویس سو اٹھالیس کا تسلسل ہے اس میں بھی یہی بات ہے اب اس میں ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ غلطی پاکستان کے کسی حکمران کی ہے یا ہندوستان کے کسی حکمران نے شب خون مارا یہ تو بات کی بات ہے اقوام اتیدہ نے اپنا رول کیوں نہیں ادا کیا جیسے کہ سب ناظرین نے بتایا کہ جو قرارداد تھی چودہ اگل سنویس سو اٹھالیس کی اس میں بازہ لکھا ہوا ہے یہ چیز کہ اس پر قوام اتیدہ نے کیوں نہیں عمل کیا جس کے لیے آج بھی کتنے مظلوم کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا وہ آج تک شہید ہو رہے ہیں برغانوانی سے لے کے جس کو بھی لیں اور یہ کرفیو کا نظام جو چل رہا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے تو یہ قوام اتیدہ کے خاتے میں ہی جائے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ چیز کیونکہ ان کو ایک سادش کے طے جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا قبائلی کیسے آئے قاندران صاحب نے صاحب کہا وہ مہارم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ایک منظم طریقے سے جیسے گردازم سے راستہ دے دیا گیا اسی طرح مختصہ سے تو یہ ایک منظم سادش کی گئی کشمیریوں کے ساتھ اور ایک ٹائم کے ساتھ ان کو ختم کرنے کوشش کی گئی لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ کشمیری آج چار نصبوں کے بعد بھی آج بھی علاقے پاکستان کے لئے نار لگاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آج یہ تحریک ہے یہ کشمیریوں کی تحریک ہے نہ کہ کسی اور کی تحریک ہے کشمیریوں کے دل میں تحریک ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ بنیں گے علاقے پاکستان ہوں دیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ چاروں اتنا گہری ریسرچ رکھتے ہیں اور اتنا درکھ ہیں کشمیری ہیں اور کشمیر ان کا وطن ہمارا وطن اور ہم سب پاکستانیوں کا اور کشمیریوں کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے اور بلا شبہ وہ دن ضرور آئے گا میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن والا معاملہ ہو کر رہے گا تو سوال یہ ہے کہ اب یہ ساری صورتحال جس کا ہم نے جائزہ لے لیا ہے میں ایک ایک کر کے اپنے معزز مہمانوں سے جاننا چاہوں گا کہ اب وہ کشمیریوں کو آج کے دن کی مناسبت سے پاکستانیوں کو اور عالمی برادری کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یونیٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر کشمیر سب سے پرانا مسئلہ ہے اور کئی مسئلے بعد میں آئے وہ مسلمان نہیں تھے تو یونیٹڈ نیشن نے امریکہ کے زور سے وہ حل کر دیئے لیکن کشمیریوں کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور آج یہاں مسلمان ہوں اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا جرم جو مل کے کفر ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کشمیریوں کو آج موقع دیا جائے وہ فیصلہ کریں گے انڈیا کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے کیونکہ ان کا رشتہ قرآن کا ہے اور انڈیا نے جو کرنا تھا کر لیا ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ازاد کشمیر کا الہاق پاکستان کے ساتھ کر لیجئے باقی دعویٰ برقرار رکھا جائے ہاں تو ہیہ کریں گے لڑیں گے مریں گے اور کشمیر لیں گے اور پاکستان کی تکمیل کریں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اس وقت پر کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کانسل ہے اس کی اٹھارہ قرار دادیں جس ایشو کے آ چکی ہیں اور پرٹیکلورلی یو ان سی آئی پی کی جو دو قرار دادیں ہیں اور اس میں جو دوسری قرار داد ہے پانچ جنروری انیس و انچاس کی جس پر دونوں فریق متفق ہیں پاکستان اور بھارت کہ اس سنازے کا صرف ایک ہی حال ہے وہ رائش ماری ہے اس میں جو قوم عالم ہیں اس کو فوکس کرنا چاہیے اور خاص کر کے قومی متحدہ پر کو پرکشائز کرنا چاہیے کہ اس کا مثلا ڈیمانڈ ہو جانا دوبارہ سے بھال کیا ہے آج تک پچھتر سالوں میں ابھی تک ساڑھے چھے لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں اور ہندوستان کی دس لاکھ فوج ان پر جو مسلد ہے شب خون مار رہی ہے اس کے باوجود بھی آج جب بھی پاکستان کا جو یومِ آزادی آتا ہے تو قلعہ ہری پرپت پر وہ کشمیری اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر پاکستان کا پرچم لراتے ہیں اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم یا ہکی ٹیم کو جیتی ہے تو وہ بھی اس میں بھی دو تین لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو وہاں پر وہ قلعہ ہری پرپت پاکستان کا پرچم لراتے ہیں تو یہ اندوستان کو اور اقوام مطیدہ کو جو میں یہ کہوں گا کھل کے کہنا چاہیے کہ یہ لیگ آف نیشن تھی جو سانونیس سو چوالیس کو اسی دورے میار کی وجہ سے اس کو ختم کیا گیا تھا پھر اس کو چھےالیس میں دوبارہ سے اقوام مطیدہ کے نام سے یہ بنایا گیا لیکن اقوام مطیدہ کا بھی جو پلیٹ فارم ہے اس کا بھی دورہ میارہ یعنی مسلمانوں کے لیے الگ اور دوسری جو قوم ہیں ان کے لیے الگ اس کی وجہ سے کشمریوں نے تو میسیج جو ہے انیس جولائی سے لے کے آج تک اس کا تسلسل جاری رکھا ہوا ہے ہمارا سر مطالبہ یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہم پورا من ہمسائے کی طرح رہنا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان نے ہمیشہ شہب خون مارنے کی کوشش کی اب یہ اقوام مطیدہ کو نظر نہیں آرہا کہ وہاں پر دس لاکھ فوج وہاں پر روز ظلمتشدد ہو رہا ہے تو یہ اقوام مطیدہ کی ذمہ داری ہے اگر اقوام مطیدہ یہ نہیں کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مزید خون خرابہ ہوگا جو اقوام عالم کے سر ہوگا ہم اصل کشمیری ہیں جب تک ہمارے نمائندوں کو وہاں پر لے کر نہیں جائے جائے گا ہم نمائندے ہم خود بریف کریں کیس کو تو زیادہ اچھے تکیسی یونو بیس بنے گی تو ہمارا مضالبہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے نمائندوں کو بیٹھ کے تاکہ کشمیر کا اسو جو ہمیں درد ہے جو ہمارے اباوجداد کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کو بیان کر سکیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو ستائیس اکتوبر انیس سو اٹالیس کے حوالے سے یوم سیاہ کے حوالے سے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے اور ہماری خوشبختی کہ اس اہم موضوع پر کشمیری نسل قیادت نے دانشوروں نے گفتگو کی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ